برادہ آنے کے سننے وفادہ آنے کے مسئلے کے آدھا عزت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حضرات پرسی پر ہیں وہ اور آگے آ رہے ہیں اور لوگ آنے کے پرسی پر بیٹھ جائیں نحمده و نسلی و نسلیم على حبیبی القریف اما بعد فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنت تقلہ وکونو مع السادقین صدق اللہ مولا رحب وبلغنا رسولہن نبی جل أبید الحبیب الكریم ونعنو على ذالتا لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین سنیا من علی اللہ رب المیزنم دم زبوب قلور عمر عثمان حیدر میزنم قادریم علی یا غبی عظم میزنم سبحان دم زشیخ محمد رضاقہ خبی عظم میزنم سبحان آئیے کچھ سننے اور بنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے ٹھیک دینے والے مدھیلی جالیوں میں آرام فرمانے والے مدھیلی طبر میں کام آنے والے مقام والے لا مقام والے عرب والے عجب والے شفاعتی لأہل قبائل کا نغمے جاپی زب سنانے والے میلانِ مرشن میں ہم گناہگاروں سیاہگاروں بدکاروں کو بخشوانے والے جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے جہاں میں کاؤسر بھر بھر کے پھلانے والے پھل سے راب سے پھر کے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلیم کی صدائیں لگانے والے سببِ کائناہ قلتِ کائناہ غاجتِ کائناہ وجہِ کائناہ حقیمتِ کائناہ اصلِ کائناہ روحِ کائناہ جانِ کائناہ شانِ کائناہ سبحرِ کائناہ مختارِ کائناہ حضور احمدِ مجزبا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و سلم کی بارکہِ عرش پناہ میں درودِ بارکہ نظامِ محبت پیش کریں اللہ صلی اللہ سیدنا و نبیتنا و شبیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدنی سوید بالگرم و عالیہ الگرام و ابنه الكریم و امته الكریمتی و باریم مسلم و باریم یہ آج کی تطریق عرش سراپا پرس اپنی مکمل آنبان شان کے ساتھ یہ تطریق آگے بڑھتی جا رہی ہے اور یہ علش سراپا پرس کسی معمولی آدمی کا نہیں کسی شخص کا نہیں بلکہ وہ عظیم شخصیت کا ہے یہ علش سراپا پرس یوں کہتے ہیں کہ یہ متقی کا نہیں بلکہ سراپا ستمے کا ہے اور صبح متقلق نہیں سراپا تقلق صبح حضور ملک صاحب ان کی بارگاہ عالی مرتبت میں جن لوگوں انہوں نے فیرد حافل کیا وہاں سے ان کی بارگاہ سے علم حافل کیا فیرد حافل کیا بارگاہ الحمدللہ ان کا یہ عالم رہا یہ بہاویوں سے دور رہے یہ وزیوں سے دور رہے راوزیوں سے دور رہے آدھیانیوں سے دور رہے انہوں نے قدریہ کی حتمتی مسجد میں امامت صرف فارمینٹی کے طور سے نہیں فرمائی بلکہ یہ کہا جائے کہ حفیقت میں امامت کا حق نہ کیا سبحانہ اور کیوں نہ ہو ان کی بارگاہ میں ان کی دردگاہ میں جن لوگوں نے ناظرہ قرآن شریف تک پسا ہے حافل ہونا حاضر ہونا حضور کی بات ہے ان کی دردگاہ میں ناظرہ قرآن شریف پڑھ لیا ہے وہ بھی اینے اقائل کے وہ مسائل معلوم ہوگئے کہ ہاتھ فال وہ کرسے میں لائے کرسے بھی جانی ہیں جنہیں شرکار مدھارے آنا حضرت نے اپنا شریفہ بنایا خلافت خلافت اور دلمان ہونے کا شرف سبحانہ تو وہ عظیم ذات پا جن کا تقوی دیکھنے والے آج بھی موجود ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں کسی پیسے والے کسی دولت مند کسی صحت بھی کبھی کوئی چاکروسی میں کبھی اس کا خیال نہیں کون ناخش ہوگا کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا کبھی ہم ہم اور آپ حاضر ہیں تو اس عرض پاک کی اللہ تعالیٰ حضرت کو بے شمار فرکتیں زندگی چاپ اور نوروں نگھت پہ کیے کن musical احسن جلوہ کسی ہے نور جلوہ ہنیوں کسی ہے نور پہنیوں IR ہنیوں پہنب کی 나와 کرانیوں کسی ہے کسی ہے ہنیوں سنگی بھر وہی پیغام دیا جو ان کے پیرو مرشب سرکارِ آلہ حضرت نے دیا سبحانہ اور سرکارِ آلہ حضرت نے زندگی بھر وہی پیغام دیا جو ان کے پیرو مرشب سرکارِ آلہ حضرت امامِ اہلِ حضرت مجددِ آدمِ زین و ملدت کا پیغام اور سرکارِ امامِ اہلِ اللہ مجددِ اعظمِ دین و ملت نے جو پیغام دیا وہی پیغام تھا جو مارہ شریف سے سرکارِ شادر قصول اللہ کا پیغام تھا ان کا پیغام وہی پیغام تھا جو کاربی شریف سے حضرت شاہ قصول اللہ کا پیغام تھا ان کا پیغام وہی پیغام تھا جو پیغام تھا جو پیغام райہ شریف سے حضرت حضرت شاہ الا خواہت سورکارہ مخبول سمنہ کا پیرام تھا سرکارہ آلہ عمرہں صعی اللے سرکارہ آلہ مخبول سمنہ کا پیرام تھا جو کی lapse موسیقی 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 تب اس کو یہ بنانا نہ کر رہا ہوا 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 شاہت ہوتے شاہت ہوتے بادشاہت ہوتے دینت ہوتے دین پناہ ہوتے سردار نتاہت دربستِ یزید اب آکے بھی آئے لا الہ اور حسین کیا رکھا کلاسہ یہ نکلا اس میں آئے کا مقصد یہ ہے کہ پیوان میں حسینی کو سمدھو اس پر عمل کرو اور اپنے بچوں کو بھی پکا حسینی بناو آج لوگ کہتے ہیں امامِ حالی مقام کربلہ کے میدان سے کیا کیا پیغام دے رہے ہیں سردارے چل رہی ہیں مگر نماز خضا نہیں ہو رہی ہے امامِ حالی مقام نے کربلہ سے پیغام دیا کہ نماز نہ سکنے پائے کربلہ کے میدان میں پانی بند ہو دیا ہوگے پیاسے رہ گئے اور ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا تو ظالم جب مجھے جھوتا نہیں ہو سکتا ہے ظالم سے پور رہا جائے گا یعنی پیدا میں امامِ حالی مقام کربلہ ان کے خراب بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نماز کے لیے نماز مقام نہ ہونے کے لیے بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے مگر یہ بھی تو بچاؤ تو امامِ حسین میں فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا میرے لگائی تو اس کی تھی یزید کا مطالبہ تھی یہ تھا نماز کا مقالب یزید نہیں تھا نماز کا مقالب نہیں یزید نہیں تھا روزے کا مقالب یزید نہیں تھا داڑی کا مقالب یزید نہیں تھا جبہ اور اعلانے کا مقالب یزید نہیں تھا یزید اور مطالبہ تھی اے امامِ حسین اپنا ہاتھ ہی ہوئی امامِ حسین نے کہا فاسق ہے فاجر ہے شرابی ہے گواری ہے تیرے ہاتھ میں میں ہاتھ پیل کر کے کجھے ممینی ماننے یہ حریم نہیں ہو سکتا کجھے مسلمانوں کا خلیبہ ماننو یہ حریم نہیں ہو سکتا آج محمد کے محلے میں نعرہ لگاتے ہو یا ہکمین یا ہکمین لباہ یا ہکمین ہکمین نگلو ہکمین نگلو سے نعرہ لگانے رہ لو یہ نعرہ جب نہیں ہوئی گا کہ تم کارپور میں نعرہ لگاؤ بہادی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوئی دیں گے شروع سے چلا رہا ہے مگر پاکستان میں بیٹھ کر کے یہ پاکستانی تنظیم جعبتی حیاتی کا عمیر کہہ رہا ہے کہ وہاں تو خود کے لیے پانی نہیں تھا وہاں تو اس پر نماز رہی چھے وہاں نماز کہتے پر دے حیاتی رکھوئی نماز کرو چاہاں تیچھے معلوم ہوئے کیونے رہا لوگ تھا آئے 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 نارے تکیر نارے سالک ششرین ملادن نبی ششرین ملادن نبی فیسان امام علی مغار فیسان شہدائی گربرا نارے تکیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بتانا یہ ملادن کہ آج جس ارس میں آپ آئے ہیں یہ وہ ارس ہے کہ یہاں بتایا یہی جانتا ہے کہ حسینیت کیا ہے یزیدیت میں میں صرف نعرہ لگا لینا کافی نہیں ہے اگر امام حسین کسی نعرہ لگا لینا کافی ہوتا تھا تو امام حسین سے بڑھ کر کے عظمت رسول پاک بے شک امام حسین سے بڑھ کر کے عظمت قرآن پاک بھی ہے قرآن پاک کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بھی چھے مگر ان کے ہی والد نے ان کے سر کو تم سے نہ کر دیا خارجیوں کو مجدی جمعہ لیا یعنی بتا دیا قرآن پڑھنا جب کام آئے گا حدیث پڑھنا جب کام آئے گا قرآن پڑھنا جب کام آئے گا قرآن پڑھنا جب کام آئے گا زندگی جو برانے کی بات کر رہے ہو یہ سنت ہے یہ سنت ہے یہ سنت ہے یہ ساری چیزیں جب کام آئے گی کہ تمہارا احبان تو ہی ہو جو پہلی کے ساجدار نے احبان کیا ہے خواہ ہو جائے اگر کل گئے مگر ان کو جن میں جب تک تمہیں زگر و میرا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ تعلق جشرِ عراض النبی مصرقِ عالی حضرت فیغامِ عالی حضرت فیضانِ مصرِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا یہاں کا فیغام یہی ہے اے سنتی مسلمانوں پہچانو حق کیا ہے باطن کا سبحان اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں اب یہ بند ہونا چاہیے سنی وحابی چوبیس پچیس بند ہونا چاہیے کچھ لوگ کھل کر کے کہتے ہیں کچھ لوگ دبے لفظوں میں کہتے ہیں کچھ لوگ تو وہ عمل کر کے سنا کچھ لیت پھیلا چاہیے کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں سنی کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم کچھ لوگ ہیں تو زبان پہ کیا ہے؟ حالات خراب ہیں ایک سنی جو گنتی نہیں ہونا چاہیے اب ایک ہو جانا چاہیے اور کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے تو نہیں ہیں مگر چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو زبان سے نہیں کہتے مگر ایسی جگہ چاہتے ہیں جہاں بہادی بھی ہیں دیووندی بھی ہیں رابطی بھی ہیں قادیانی بھی ہیں اور کسی عوام میں ہی نہیں ہیں مولویوں میں ایسے ہیں مولویوں میں مفتی کہنے والوں میں ہیں ابھی ایک پروگرام ایک جگہ ہوا اپنے آپ کو بہت بڑا محفظیں مسائل زدیدہ کہنے پر اپنے ماں بھی مبارک پور میں نے ونجیوں کو بڑا کر کے دعوت چھلائی اور خود حیدر آباد میں رابطیوں کے ساتھ جا کر کے شرکت کی ہم آج کے محفظوں کو ماننے والے نہیں ہیں ہم آج کے چیس چیسروابوں کے ماننے والے نہیں ہیں ہم نے مانا ہے عالی حضر کو مانا ہے ہم نے مانا ہے عالی حضر کو مانا ہے چیسے چیسے صحابی دور ہو ہم رسول اللہ کے چند ہم کہتے ہیں جتنے عالی حضر کا نام لینے والے یہ سب جاتے ہیں یہ سلوہ کللی ہے کچھ لوگ کو آتے ہیں کہتے ہیں یہ حسمتیوں ماملہ ہی سمجھ میں نہیں آتا جس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں سلوہ کللی جس کو دیکھا کہتے ہیں سلوہ کللی یہ بھی سلوہ کللی وہ بھی سلوہ کللی ہم بھی لیتے ہیں عالی حضر کے نام پر چلتا خوب کرتے ہو عالی حضر کے نام پر تم مدرسے میں بوٹ لگا ہے مطلقِ عالی حضر زندہ بات کا نام تُمہارے مرسوں میں بھی لگتا ہے تمہارے جلسوں میں بھی لگتا ہے تمہاری مہتیوں میں بھی لگتا ہے ہر جگہ تم بھی عالی حضر عالی حضر عالی حضر کرتے ہو تو آؤ سلوہ ہم سے نہیں عالی حضر سے بھو سبحان سبحان یا سرکارِ عالی حضر کسے سلوہ کللی کرتے ہیں سلوہ کللی کی پہتا ہے بتائیے سلوہ کللی کی کیا پہتا ہے بتائیے سنوئے اور یہ آئینہ اپنے بات رکھئے اور ہر ایک کا چھیرہ دیکھئے فرماتے ہیں سرکارِ عالی حضر سلوہ کل والوں کی زبانیں سلوہ کل والوں کی زبانیں ہر مجلس کا رنگ دیکھ کر لگتی ہیں ہر مجلس کا رنگ دیکھ کر بولتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رنگ دیکھ لو کسی بھی اس وقت کے علمہ شرم زیادہ پہ ہم تقریح کرنے والے ہو نہ پڑھنے والے ہو مترگین کی جماعت ہو شورہ کی جماعت ہو یا اور اس طرح کے علوم ہو ان سب مولویوں کی تقریح اٹھا کر کے دیکھو دس پندرہ بھی صحرین ہیں جو آج کل سے یوٹیوب والے بہت چکنا ہیں ان سب کی اور دیکھو کہاں جا کر کہ کہاں جا کر کہ کہاں جا کر کہ کیا بولتے ہیں اور پھر کہیں پر انہی کی تاریخ کوئی حسبتی لے لے تو ہو وہاں بھی اور دیوبندی لے وہاں بھی مطلب ہے ان کی تقریح دلیں کہیں کوئی رنگ کہیں کوئی رنگ کہیں کوئی رنگ مجلس کا رنگ دیکھ کر کے بولنے والے آلہ حضرت نے پہچان بتائی رنگ بلے سنہ کلی جہاں جہاں سنہ کلی ہے اور جس کا رنگ نہ پڑے ایک رنگ جو سنید اکبر کی بارگاہ سے پانو پہ اتم کی بارگاہ سے عثمانِ غنی کی بارگاہ سے مولا حلی کی بارگاہ سے گربرا کے میدان پہ آلہ حضرت کن بینا ہے وہ رنگی کے ہیں دشمن احمد پہ شتہ کی جیئے ملہنوں کی کیا ملہنوں کی کیجئے غیت میں جل جائیں میرے دینوں کے دل یا رفا اللہ کی سبحان 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 نشدیت میں نرامہ رنگ رکھا رہا ہے یعنی آلہ حضرت کا رنگ یہ ہے کہ نشدیوں کے خرمن کو جلا جائیں نشدیوں جلا جائیں یہ رنگیوں کو جلا جائیں وہ حقیوں کو جلا جائیں جائیں ناغذیوں مادیانیوں کو جلا جائیں یہ رنگی رنگا ہے اس زمانے میں گھونڈ لو اس زمانے میں ڈھونڈ لو تخری کرنے بڑے اور آئے یہ ہے تھانت آئے حدگیہ کے شیروں کو بھی دیکھ لو سبحان سبحان خفصل شرکار کرکار شہر این اکستان کی تعلیل بے گرو آج کی تعلیل سنو ڈیس سال پہلے کی سنو پچیسسسال پہلے کی سنو چانسسال پہلے کی سنو سبحان باندین کام وقتا وحیر Goddess سبحان رمضای میں ہے فو وحیر نہیں ہے یوں تیسسسام وحیرم سبحان تیسسسام وحیرہ وحیرم آپ انہوں نے ہی ہے کہ ہی ہے ہی ہے اللہ انہوں نے ہی ہے کہ ہی ہے بھی شکت زندہ خاص زندہ خاص شیخ کی علقاء ہے آلہ حضرت آلہ حضرت فتاہہ رزویاں عام کریں گے زندہ خاص کہیں بھی لیکھا گھر نہیں ہوگا گھر نہیں ہوگا ایناک پوری سے زمین پر ایک مقبہ اعتادی ہوا کہ دو دن کا جلسہ تھا پہلے دن جب رکھے بھابیہ برمایا دوسرے دن وقت سے پہلے مجھ مجھنے میں مجھنے میں پاک سو محابی آگئے اور اس میں کئی مولی بھی تھے کئی مولی بھی تھے وہ آگئے گھیر لیا اور کہاں دیکھتے ہیں آج کیسے رکھوں آپ کیسے رکھیں گے مگر الحمدللہ شیر تو شیر ہوتا ہے دوسرے دن پہ اُجھے مولی بھیوں کا جنگتہ تابعہ ونڈیوں کے پاس تو کے ونڈی اس میدان میں موجود ہے اور پہلے دن جیزا رکھ لیا اس سے کہیں زیادہ پہ کر کے دوسرے دن ہوں کیوں اور فرمایا کل تُو ہی نہ کہنا یہ میری موجود نہیں ہے کہ کہ چلے گا ہے یہ موجود ہو یہ حوالہ ہے یہ حوالہ ہے یہ تمہاری کناب ہے یہ تمہاری کناب ہے ایک جی حوالہ بھر سابیس کرو اور یہ آپ نے جو سبحانہ اللہ سبحانہ! آج آج لوگ مرید ہوتے ہیں تو کیا رکھتے ہیں شاہدہ آپ لوگ فرصا جائے گے پیشے لوگ کھڑے ہوں یا بیٹھ جائے فرصا جائے گے ہاں جی سبحان آج کل لوگوں کے مرید ہونے کے لیے پیر بنانے کا بھی نظریہ کوئی آدماتا ہے تابیز لے کر گی کہ تابیز لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا کام اگر چل گیا ہم اس سال لگ پتی ہیں اگلی سال کروٹ پتی بن جائے کم لوگ ہوں کچھ لوگ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ چہرہ کیسا کچھ لوگ وہ ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ لیباس کیسا کچھ لوگ وہ ہیں کہ دیکھتے ہیں کسی بڑی خانقہ سے آئے جائے اپنا اپنا نظریہ سے اور کچھ لوگ وہ جو دیکھتے ہیں ان کے مریدیر کتنے کتنے ملکوں کا سورہ کرتے ہیں کچھ دیکھنے جاتے ہیں ان کا گھر کتنا بڑا ہے اور کچھ وہ ہیں جو بھوچھتے ہیں کوئی کرامت ہے مغیرہ 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 تو یہ نظریہ لوگوں کا ہے مگر نہ یہ دیکھ کر کے مرید بنو کہ چہرہ کیسا ہے نہ یہ دیکھ کر کے مرید بنو کہ لیباس کتنے ہیں نہ یہ دیکھ کر کے مرید بنو کہ کی کوئی کرامت ہے کہ نہیں ہے مرید بننا ہے تو پہلے یہ دیکھو نشانِ عالی حضرت پر قائم ہوگی مرید بیش 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 زیادہ بیش لیا صبح عالی حضرت process سبحان اللہ علیہ وسلم بیش الاستقامت سبحان اللہ علیہ وسلم استقامت کرامت کے اُن پر ہے کرامت مان میں استقامت پہلے ہے استقامت اور استقامت کیا نام ہے کس چیز کا نام ہے خود مصرکارِ اعلیٰ آمد کے بالی کے ماجید میں تحریر پرمائی استقامت اگر سمجھنا ہے تو ایک درخت سے سمجھنا اس تقامت کو سمجھنا ہے تو کسی پیر سے درخ سے سمجھو کہ درخ کی اس تقامت کیا ہے کاٹنے والا کاٹتا ہے کاٹتا ہے کاٹتا ہے کاٹتا چلا جاتا ہے کاٹ کے وہ ٹکڑے بھی کر دے مگر درخ اپنی جگہ کے جرم اینسل مضبوط کاٹ کرے گا چاڑ میں کوئی لفظ نہیں ہے کاٹ دو ٹکڑے کر دو ٹکڑے کر دو چار ٹکڑے کر دو اوپر سے کاٹ دے آؤ مگر جالو بہیوں رہے مضبوطی سے وہ طرف کھڑا رہے گا تو اس تقامت دیکھنا ہے تو طرف سے سیکھو اس لیے پیر بنانا ہے تو اس تقامت دیکھو تو اگر ان گھنک ویڈیٹ لہے جائے تو فیر ہونے کے لائے ہوں نیسیں جو دنیا کی طولت کو فکر مارکے جو کہ کہ%, جو تیب کہے, جائی دنیا کی طولت کو! سیٹھیوں کو پیسے والوں کو دولار والوں کو شروع والوں کو بھوکر مار کے حمد کی زمان میں کہے سبحان 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 رسول اللہ سبحان 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 آج لوگ کہتے ہیں اور سے حشمتی نیازی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے سبکارت کرتے ہیں یہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے سبکارت کرتے ہیں سمجھ لائے تو سنیئے ہم سنیوں کے علامہ سبکارت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں حدیث شریف میں وَكُلُّهُم فِنَّا اللہ واحدا کُلْهُم فِنَّا اللہ واحدا سب جہنمی سبکارت کیا کس نے کیا کس نے کیا نبینا کیا ہمارے آقام کیا کُلُّهُم فِنَّا سب جہنمی اِلَّا واحدا اِلَّا 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 سب جہنمی تو یہ سب جہنمی ہم نے نہیں نبی نے کیا مدینہ کیا جہنمی 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 بتایا تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جو سرگی ہے آرہ حضر والا ہے مطلقِ آرہ حقق کا سچا ماننے والا ہے چاہے وہ عشرتی ہو چاہے وہ کوہرمربی ہو چاہے وہ نشکلنی ہو چاہے وہ قادری ہو چاہے وہ مارسی ہو چاہے وہ مدابی ہو چاہے وہ کسی بھی یا یا سب سبھار اللہ سبھار اللہ بے شکل سبھار اللہ مو آ ، اس سے حق کرکے سبھار력 وہاں سے چند آنے دیو بندیوں کی دعوت مرائے سراکرہیت پھائیاں وہاں سے رو کے دیو بندیوں کے آپ سے چھدھے تو ہم ایسے شیطانوں کا رب کرتے تھے رب سے ہائے اور کرتے سب کا رب ایک کے علاوہ سب کا رب نبی نے کیا ہے ایک کے علاوہ سب کا رب نبی نے کیا ہے اور ایک کے علاوہ سب کا رب نبی نے کیا ہے ایک کے علاوہ سب کا رب نبی نے کیا ہے ایک کے علاوہ سب کا رب نبی نے کیا ہے ایک کے علاوہ سب کا رب نبی نے کیا ہے ایک کے علاوہ سب کا رب نبی نے کیا ہے ایک کے علاوہ سب کا رب نبی نے کیا ہے وہاں 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 امام کا رد وہاں ہے اصلہ بللی مولیمی کا رد وہاں ہے تو آلہ حضرت نے کیا وہ ہم کرے گی نیش ہے نیش ہے آلہ حضرت کے ماننے والوں آلہ حضرت کے نام پر چندہ کرنے والوں ہماری نہ مانو آلہ حضرت کے نام پر چندہ کرتے ہو آلہ حضرت کے نام پر ندرسہ چلاتے ہو آلہ حضرت کے نام پر تم زیب چلاتے ہو آلہ حضرت کے نام پر تم اور بھی جو سے کام کرتے ہو آؤ آلہ حضرت کی مانو ہم بھی اس ٹیقت پر ہم بھی اللہ کام کا حسرت چندہ شکتہ رہے گا کتابیں چھپ رہی ہے رد ہو رہا ہے بیان کہلاتے ہیں تم بھی کہو جو شریفدستان کہتے ہیں فتاہ و رضویہ سے بہبی دیوبندی بیعینی مسلمانوں پر ناظم ہے کہ وہاہبیوں دیوبندیوں کو مسلمان کے سمجھیں تم بھی اپنی مجید سے کیوں نہیں کہتے ہیں مسلمان کے سور کہتے ہیں تو مبتہ ممبر پر سور بول رہے ہیں ممبر رسول ہے محقل ہے حرس ہے جلسہ ہے وہ سور بول رہے ہیں ہم تو ممبر پر بول رہے ہیں مجید میں نماز کی حالت میں تم بھی بولتے ہو ہم بھی بولتے ہیں سانا فیمہو علیہ ورہے ہیں سانا فیمہو علیہ ورہے ہیں نبی کے بشتاق کے لیے قرآن میں خدا برما رہا ہے ہم ان کی سور کیسی خودری پردار دیں گے ان صریف ہم ان کی اس کی سور جیسی خودری کا اقدام دیں گے تو اس طاقے رسول کے موں کو سور کی دھوٹنی قرآن لے گا قرآن علمی میں ہے تو پہو اور ممبر سور کہے تو پہنے گا دھو یہ قوم کی سنیت یہ قوم جرور نیت ہے یہ قوم کا ایران ہے محراب میں ترابی پڑھاتے ہو تو پڑھتے ہو اور تقریر جب اردو میں بولتے ہو تو کیوں نہیں بولتے ہم محراب میں نیت پانگرد کے بھی سور میں کہتے ہیں اور تقریر میں اردو میں بھی سور کہتے ہیں اور انہیں تو کہتے ہیں اس سور کو تقریر دھو اس سور کو تقریر دھو میں بھی پڑھتے ہیں بارے مدیر بارے طالب جشن اے اللہ برنبی مسلم اے اعلی حضرت فیزان اے مسلم اے اعلی حضرت فیغام اے اعلی حضرت سلام اے اعلی حضرت غلام اے اعلی حضرت موسی نیازی فیزان شہر اے ہندوستان فیزان خضوربانی خواہبہ نائے مدیر آلہ حضرت جو مکنے کا ڈعویٰ کرتے ہو اے مسلم کے کمیزی والوں مسلم میں امامت کرنے والوں اے مسلم میں بورڈ لگاؤ امام اگر ایسی دعوت میں گیا جہاں وہاں بھی موجود ہے اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بیشہ بیش بیشہ 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 یہی آلہ حضرت نے کہا سوہا آلہ حضرت کے نام لیتے ہو نا تمہیں حضرت میں امام اور انہوں پہلے یہ شرط لگا تب ہم جانے آلہ حضرت کو مانتے ہیں آلہ حضرت نے بھی فرمایا کہ اگر سب انہیں محابی شامل ہو جائے تو یہ حرام ہے سب ملکتہ ہو جاتی ہے سب ملکتہ ہو جاتی ہے اور سب کا ملکتہ کرنا حرام ہے تو اے محضرت والوں کہو کوئی وہاں بھی نہیں آئے گا سب ملکتہ ہو جائے گا اے ایمامو اعلان کرو آلہ حضرت نے جو کہا وہی کہو ہماری نہ کہو تو آلہ حضرت نے کہا وہی کہو آپ سمجھنے آئے جائے گا کہ آلہ حضرت نے نام لیتے چندہ کے لیے لیتے ہو یا تل سے لیتے ہو شادی کرو شادی کرو اور اس میں بوٹ لگاؤ آلہ حضرت کو مانتے ہو ہماری نہ مانو آلہ حضرت کی پتاوار ذریعہ کی مانو ہماری نہ مانو پتاوار ذریعہ کی مانو آلہ حضرت کا فتوہ کیا ہے سباہ کہ ہر معاملے میں مسلمانوں پر رازم ہے اٹھنے بیشنے کھانے پینے میں بہر رہا تمام معاملات میں وہادیوں، دیوبندیوں، رانکھدیوں، فادیانیوں کو بے علیہی وزن سور کے سمجھے بے شاید کسی طرح سمجھے بولے کسی طرح؟ بے شاید بے شاید آلہ حضرت کا فتوہ لگا دو شادیوں کو پور لگا دو بے مر لگا دو پلسیس مگر ہم بتائے دیتے حسمتیوں نے کہی طرح لگایا ہے آئے دم تم بھی لگا آئے دم تم بھی لگا اور نہیں لگاؤ دم بے ٹھار آیا تو ہم کہیں کہ سور کے ساتھ کھا کے آیا آئے ہا onder آئے ہاں یہ یا پیش 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 watiyse his سور 24 سور نے ہاں گیا ہے وہاں اپنی لڑکی دے رہا ہے ہے اور وہاپی کی ملکی لاؤ گے تو ہم آلہ حضرت کا خدمہ سنائیں گے شور کی ملکی لے کر کے آلہ حضرت ہے ہم کہتے ہیں ہماری نام مالک آلہ حضرت ہے صبح آہ آہ ہماری نام مالک کسی مالو آلہ حضرت وہاپ مام دیتے ہیں آلہ حضرت xiح اللہ حضرت اس کا محفت تو اس کا محفت تو ہم گی بنا رہے ہیں صبح یہی یہی باری ملکہ اس کا محفت ہےINA поехی چھوے آہ آہلا حضرت کیسی مالو آہلا حضرت کیا ہے یہ ریکھوا آہلا حضرت میں دعوت میں جا رہے ہو پہو نہیں نبیہ کس کا یہ اور بہت دیوبندی کا کھا گیا آتے ہیں دیوبندی نے دعوت بھی کہے کھا گیا آگے ہیں اب سنو اب سنو سارا حضر فرماتے ہیں وہابیوں دیوبندیوں نے اگر کسی جانور کو زبا کیا تو اس کا زبا کیا ہوا جانور اور اس کا گول بلکل مردار سور کی طرف کسی طرح بولی ہے بلکل مردار سور کی طرف اگر چھے ہزاروں مرتبہ تقدیم پر کر کے زبا کیا ہزاروں مرتبہ بسم اللہ اللہ کو پڑھا دیوبندی نے ہزار مرتبہ بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے زبا کیا ہوا تک بھی وہ جانور اس جانور کا گول مردار سور کی طرح ہے تو آؤ یہی منو آلہ حضرت بھی مانو میری نام ۔ میری نام مانو کسی منو آلہ حضرت بھی مانو آلہ حضرت سرکار امام احیز جی سولد مجھد نئی آدمی دینوں میں لذنی جو پیغام دیا ہے اسی پیغام کو آشیر ہیتوتان بیان کر آج میں نا را لگا تیو آج پڑا سہوس کرتی تیو فلاہ مسلمان لڑکی تھی مسلمان لڑکی تھی ہندو لڑکے کے ساتھ بڑا لفت سون کچھ مقرروں کو ہم نے سنا سقریر کر رہے ہیں کیا ہے اس سال میں 2022 میں 2021 میں اتنی مسلمان لڑکیاں اتنے دائر مسلم لڑکوں کے ساتھ مطلعہ 2020 میں اتنی مسلمان لڑکیاں اتنے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاپ گئی میں کہتا ہوں یہ ڈاٹا لانے والوں وہ ڈاٹا بھی نکالو کتنے سنیوں نے اپنی لڑکی بہت دورنگیوں کے نکاح میں کیا ہے وہ تو ڈاٹا لے کے آؤ یہ ڈاٹا تو لے آئے اس میں تو تکلیف ہو گئی سنیوں کی لڑکیاں دورنگیوں میں جا رہی ہیں تکلیف دورنگیوں نے اور پتوہ یہ بھی سناو اس کے ساتھ کہ وہابیوں دیواندیوں سے نکاح نہیں ہوتا جو ہوتا ہے صرف زنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اعلاند کا پتوہ وہابی سے اگر نکاح ہوا دیواندی سے اگر نکاح ہوا تو نکاح نہیں ہوگا دولوں کے درمیان جو ہوگا زنا ہوگا کیا ہوگا بولیے عالی حضر کی مامی جو ہوتا ہے زنا ہوتا ہے کھل کر کے کہو وہابیوں کی لڑکی لانے والا اپنے گھر میں زنا کرانے والا ہے کھل کر کے کہو وہابیوں کے وہاں اپنی لڑکی پھیجنے والا اپنی لڑکی کو زنا کے لیے سجا کے پھیج رہا ہے کھل کر کے کہو جو نکاح پہادا ہے وہابی دیواندی کا وہ نکاح پہانے والا کافی نہیں ہے وہ زنا کا دلال ہے آہا ہاں ہاں ہائے 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 ہیش ہیش وکیل بنے گا جو اس لکان میں شامل ہوگا وہ سب کے ساتھ زنا کے قناب ہوں گا سناو سب آلہ حضرت کسی چندہ لینے کے لیے آلہ حضرت صرف نظرانہ لینے کے لیے آلہ حضرت صرف مدفعہ دنوارے کے لیے آلہ حضرت اور آلہ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ جو پڑھا دکھا ہو جو بندی مدرسے کی تعریف کرے اتنا ہی اس کے مسلمان نہ ہونے کے لیے بس ہے جو پڑھا دکھا ہوگا جو بندی مدرسے کی تعریف کرے اتنا ہی اس کے مسلمان نہ ہونے کے لیے بس ہے کارپی ہے یہ آلہ حضرت کا پتوہ ہے تو کوئی نیتا ہو یا بیٹا ہو کوئی کہی کا نیتا ہو اگر وہ نجمی کو اپنا ایرام کہتا ہے تو وہ مسلمان کیسا تو وہ سنوی کہتا ہی چوٹ leuke تو پھی اس نیتا، تو پھر 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 Paders تو عجمیر شریف مکہ شریف سے بڑکے ہیں یہ دنیاوی لفاظی کے چکر میں یہ اوپر کی چیزیں یہ اور لوگ دیکھتے ہوں گے جنہوں نے آلہ حضرت کی کتابیں پڑھئی ہیں وہ اوپر لیتا نہیں دیکھتے وہ ہمارے روز کے امام دیکھ رہے ہیں وہ صرف بوٹ کر کے نہیں سمجھ لیتے ہیں کہ صحیح مان ہے وہ مان بھی چیک کرتے ہیں گھی والا حلوہ ہے کہ ٹاردہ والا حلوہ ہے وہ تو ہم اندر سے چیک کرنیتے ہیں اور یہ چیک آلہ حضرت میں کرا دیا ہے سرکارِ آلہ حضرت میں کروایا ہے بتایا ہے جنہوں سے بڑھئے تو میں آپ کو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرکارِ آلہ حضرت امامِ اہلِ سملت مجددِ اعظمِ دینوں ملت فاضلِ بھریل بھی اب یہ اللہ تعالیٰ آنہوں نے آج یہ فتو میں سنا بھی چکا ہوں اور پھر سنا رہا ہوں یہ فتاور رضویہ شریف میں چودمی جل کا فتوہ ہے ابھی تو یہ اتھائیس بھی ایک ہی لے کے آیا رکھی ہوئی جب دیکھ رہا ہے دیکھ سکتا ہے سرکارِ آلہ اس کا اسٹی کا بھی چھپ چکا ہے کتاب میں بھی یہ فتوہ آ چکا ہے فتاور رضویہ کی نویفروت بہاریں آلہ حضر سرکار نے فرمایا ہوں یہ کہ مقروعِ تنزیح سے عصاد پوری ہے عصاد سے مقروعِ تحریمی بڑتا ہے اس سے قبائی اپنے اپنے مرتبے پر بڑتا ہے اور ان سے بیجاتو بلال بڑتا ہے اور ان کے بھی مداری مختلف ہیں اور ان سب سے اپنے پر بڑتا ہے ان سب سے اور اس میں بھی مراتی ہے کفرِ اصلی سے ابتداد بڑتا ہے اس میں بھی ترطیب ہے کفرِ اصلی کی ایک سخت اسم نصرانیت ہے اس سے بڑتر مجوزیت اس سے بڑتر وحابیت اس سے بڑتر ان سب سے بڑتر و حدیث پر دیو بڑنیت ان سب سے بڑتر و حدیث پر اب عال کیسے ہی شنی ہو کسی کفر کی شناعت کو نہیں بہن سکتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑتر اور بڑتر کافیوں سے انتحاد و وداد منایا جاتا ہے ایسا وداد کہاں کا انتحاد بلکہ غلامیوں انتحاد اور ان سے بھی بڑتر خفارِ وحابیہ کو اپنی مشیصوں کی صدائیں دی جاتی ہیں اور ان کی تمام بڑتر اور بڑتر کے بڑتر دیو بڑنیت کے سر مشیخیت ہندگی پگلی مامنے کی فکر کی جاتی ہے جب فرماتے ہیں مشرقین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معاصیت سے اب سلیم نے کس سے کیا بطر ہے اوہل لیا جب جب مشرقین و مرتدین سے وحابیوں جو بلدیوں سے ایسا اتحاد ہے تو کسی فعل و معاصیت سے نفرت کا انتعا محل سپے جھوٹ ہے کیا ہے مطلب کیا سمجھے اگر وحابیوں سے ملتا ہے جو بلدیوں سے ملتا ہے نفرت نہیں کرتا ہے اور اس کے دار کہتا ہے ہمیں شراب سے نفرت ہے ہمیں جھوہ سے نفرت ہے ہمیں بے ایمان ہمیں جو ہے دھوٹ بولنے سے نفرت ہے ہمیں جو ہے مکاری کرنے سے نفرت ہے ہمیں جو ہے داڑی ممکوں سے نفرت ہے ہمیں جو ہے جب کوئے کھیلنے والوں سے نفرت ہے سون کھانے والوں سے نفرت ہے اب وحابیوں سے ہاں ملاتا ہے تو آلہ حز Kerry فرماتے ہیں یہ صرف صفے جھو ہے میرے شہر یہ کیا ہے بول یہ ہیں آج کسی بول کیوں کبھی آل اماموں کے وحاں دیکھ لیجئے گا اماموں کے وہاں بھی چاہدہ لے لیجئے پرخ لیجئے گا کبھی کبھی پرخہ کیجئے لوگوں کو فتوہ سن لیجئے آلہا کبھی پرخیے جاگے گی اپنے اپنے محلے کے اماموں کو بھی چاہدیے سمجھ رہے ہیں اگر کوئی آگر کے بتا دے امام صاحب اب وہاں دعوت میں جا رہے ہیں اس کا کاروبار تو سوت کا ہے اس کے وہاں سوت کے پیسے ہیں تو امام صاحب امام صاحب کہیں اچھا سوت کے پیسے ہیں یہ کھانا حرام نہیں ہے حرام ہے نہیں چاہو تقوی سودی باروں کے وہاں سودخار کے وہاں سودی کے وہاں ہم نہیں چاہتے ہم اور وہاں بھی بلالے تو چھلے جاتے ہیں یہ ونڈی بلائے مسافر میں چھکے سے نگرانہ دے تو جیب میں ملکی بندگر کے دبا لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اب آؤ فطبہ آلہ حضرت کا فطبہ اسے کو مانو آلہ حضرت کا فطبہ مانو فرمایا اگر ایسا کرتا ہے تو المحصہ پہ جھوٹ ہے اپنیس اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی تمہاری نفرت تو افعال سے ایک درجہ ہی کافروں سے لاکھ درجہ ہوتی کافروں سے پرسپوں سے لاکھ درجہ ہوتی دیوبندگیوں سے کروڑ درجہ ہوتی دیوبندگیوں سے کتنی ہوتی تو سود کا کام کرنا مفر نہیں ہے حرام ہے فعل معصیت ہے گناہ کا کام ہے گناہ کا کام ہے وہ حرام کام کرنے والا ہے وہ قاسب ہے مگر مرتض نہیں ہے اور معصیت سے گناہ کے کام سے اگر ایک درجہ لفرت ہے تو دیوبندگیوں سے کروڑ درجہ ہونی چاہیے اے شکدیش کیونی چاہیے بولیے کروڑ درجہ تو اگر سودی کا سودی کا کھانا نہیں کھاتے ہو نفرت کرتے ہو تو وہابی کا نام سننے سے بھی نفرت کرے اے شکدیش دعوت کھانا دہوڑ درجہ لفرت ہے مگر مگر آلہ حضرت کیا فرماسے ہم دے کرائیں کہ ادھر نفرت کا دعوہ ہو اور ادھر اتحاب ادھر مل رہے ہیں وہاں دی بھی ہے نیوندگی بھی ہے آپ ادھر بھی ہے تادیاں نہیں بھی ہے تو فرماسے ہیں تو معلوم کیا ہوا اگر ایسا نہیں ہے تو نفرت کے دعوے محض و او فرید محب ہماری نہ سنو آلہ حضرت بھی سنو ہمارا فتبہ نہیں آلہ حضرت کا فتبہ عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت درمہ کے زعنی کے یہاں شرابی کے یہاں سود خار کے یہاں کھانا کھانا خلا کے اولا ہے جی جی کیا ہے خلاف اولا ہے حرام نہیں ہے مغروب تحریمی مغروب تنظیم خلاف اولا خلاف اولا میں کوئی کنا نہیں ہے خلاف اولا میں امام صاحب کا چورائے پر بیٹھ کر کے چائے پینا بھی خلاف اولا ہے سمجھ رہے خلاف اولا سے بچنا چاہتی ہو کمپنی مارکٹ کی بنی ہوئی چیزیں اور وہاں کا سابون استعمال کرنا بھی خلاف اولا ہے کون بچے گا خلاف اولا ہے لاؤ کوئی مطبی اگر خلاف اولا سے بچنے والا امام آئے تو کہو سابون لگانا بند کھڑو کمپنیوں سے بنی ہوئی جب انگریزوں وغیرہ کیا اور ضائع مسلموں کے وہاں کی دکان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی کھانا بند کرو خلاف اولا خلاف اولا سے بچے گئے وہاں کا کھانا وہ مسلم سمور ہے خلافی کے وہاں کھانا خلاف اولا سوڈی کے وہاں کھانا خلاف اولا سوڈی کے وہاں کھانا خلاف اولا اور آلہ حضرت فرماتے ہیں وہاں کھانا حرام کیا ہے؟ حرام ہے اور اگر وہاں گوشت ہے تو تم صورت اگر کھانا میں گوشت ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مردار صورت ہے یہ آلہ عبد کا فضوہ ہے تو ہم کہتے ہیں اے اماموں اے مولویوں اے مقتیوں ہم کو کہتے ہیں سب کالت کرتے ہیں تو ہم کو کھانا رہے ہیں آلہ عبد پر تم بھی مانتے ہیں یہ فضوہ ہم نے سنایا تیری اپنی نبی سے خلاف سوار اپنے مددوں کے بچے کو بتاو مگر ہمیں تو خبر ملتی ہے مدرسے میں بہت عالی حضرت کا یہ وندی پران خانی کے لیے پڑھائے تو وہاں بھی پھیل دیتے ہیں وہاں بھی پھر دیتے ہیں وہاں بھی پھر دیتے ہیں وہاں بھی چلے جاتے ہیں رابضی کے وہاں پڑھائے جاتا ہے وہاں بھی پھیل دیتے ہیں ہرام خوری کرنے والوں ہرام خوری کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم سوگی کرو نہیں کھاتے شرابی کرو نہیں کھاتے ہم آدھا حضرت کے ماننے والوں ہیں ہم ایک طور میں دیکھتے ہیں وہاں بھی ہے یسنی پہلے یہ دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان سرکارِ آلہ حضرت نے کسی کو نہیں چھوڑا ایک کے علاوہ سب کا رکھتے ہیں تو جو سچا آلہ حضرت والا ہوگا وہ ایک کے علاوہ بولیے ایک کے علاوہ سب کا رکھ کرے گا تو آؤ اسی پیرائے میں ناپو بولیوں کو اسی پیرائے میں دیکھو بوتیوں کو مقرروں کو تو پتہ کیا چلے گا جب بات آئے گی وہاں بھی اپی ہے تو کہیں تو تہی جمع لیں گے کہیں تھیرے سے بول بھی جیں گے تو کہیں گے ہم لیمی رکھ کرتے ہیں تحزید کے دائرے میں رکھ کرتے ہیں ہم ہم اور یہ ہی ہمیں انشاءاللہ آلہ حضرت نے مرمال پوش شریف میں فرمائے ہے یہ معمولی چویز نہیں ہے یہ ایسی عبادت ہے یہ ہزاروں عبادتیں قربان سبحان سبحان نہیں نہیں اگر یہ کہنا گالی ہے اگر یہ تحزید کے خلاف ہے تو مجھے مرمال پوش شریف مردوں کی شکل میں مردوں کی شکل میں جو لات جس جس بھت کا نام تھا وہ مادہ مادہ عورت کی شکل میں او بھت بنایا تھا تو حضرت ابوبکر صدیب نے جا فرمایا تھا جا لات کی شرمگاہ جوس کس نے فرمایا تھا عروضہ بن مفرور سختی اس وقت کاثروں کی طرف سے بابیں بھلے کوئی اسلام ختم کرتے ہیں مگر حضرت فرمایا تھا اور حضرت سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرمایا تھا ہم وہ ممبر رسول سے بیار کروائے گئے محاضر نبی خود جل وقت اور پھر نبی نے نہیں فرمایا کہ تہذیب میں بولی تہذیب سے خیال لکھو ابوبکر جلال میں تھے فرما کیا اور وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جلال ہی جو کو نہیں آتا ہے تیرے مگر کس کی حقیتیاں کس نے سرکار ملا ہے جلال سے آتا ہے وہی مجھے سے ہن نے سندت ہم وہ کم ماندے والے آپ پاؤں کی طرح نہیں بیان کرتے ہیں جس کر کے آتے ہیں اینا ہنگر کرتے ہیں آپ ہمارکی نباد میں دکھتے ہیں پھر دی 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 پھر دی 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 بن جائے تیرے نوی آپAKE نباد کرتے ہیں ہاتھ 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 برایک لو اما فیر رجلی براہ دا اللہ حیرت براہ دا اللہ حیرت ملابا رجل قران یہ کیا تحزید کے خلاف ہے پھر سم بولیئے تحزید کے خلاف ہے تم احباب کی طرح بات کرو مگر ہم تو وہی کہیں گے جو عالی حضرت نے فرمایا مکی آدم نے فرمایا مدھرے عالی حضرت نے فرمایا سرکار مکی آدم کا خطوہ پڑھ لو جب بات آئی تم حضور سرکار مکی آدم فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں سنی علماء گالی دیتے ہیں تحزید کے خلاف پولتے ہیں سنی علماء وہی کہتے ہیں جو قرآن نے کہا قرآن نے کافر کو کافر کہا سنی علم بھی کافر وہ کافر کرتے ہیں اپنی طرح تو نہیں کہتے ہیں قرآن نے منافق و منافق کہا انن المنافقی نفق و ارکل اجفر یہی سنی علماء بھی کہتے ہیں قرآن نے کمران کو کمراء کہا غیر اللہ قبول بھی علیہ و لا طال اللہ تو یہی سنی علماء بھی بیان کرتے ہیں قرآن نے مشرخ کو مشرخ کہا یہی سنی علماء بھیchlagen کرتے ہیں ان نوار مشركون اگر سنت راہ تو تو قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں قرآن نبی کافیروں کو تحرہ کنوہ کہا ہے کنوہ تحرہ کہا ہے اگر سنی علماء کہتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں اگر سنی علماء مستقردہ کی نصر کہتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں اگر سنوہ کی طرح کہتے ہیں تو سنسی نبو حرم قرآن کرتے ہیں سنی علماء اگر یہ دہرِ علامی یعنی عرامی کہتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں وہ جنرین پانہ حالی کا طریق سنی علماء گالی نہیں دیتے جو کافر ہیں بلے کافر کہتے ہیں جو گمراہ ہے گمراہ کہتے ہیں مصرین ہے مصرین کہتے ہیں گمراہ ہے گمراہ کر کہتے ہیں شیطان کہتے ہیں تو قرآن نے بھی شیطان کہا ہے مردود کہتے ہیں تو قرآن نے بھی مردود کہا ہے ابلیس کہتے ہیں تو قرآن نے بھی ابلیس کہا ہے قرآن نے اگر کہا پوچھو تحضیر تحضیر کرنے والوں عبلیس کا نام مکتا ہو عبلیس کا نام کیا تھا عبلیس کا نام آزاد کیا تھا مولی مگر تحضیر تحضیر کرنے والوں بتاؤ قرآن میں کہیں اس کے اصلی نام کے ساتھ بیان ہے جہاں ہے شیطان جہاں ہے مردود ہے جہاں ہے ایک عبلیس ہے ملعون ہے بولی ہے نہیں بولی ہے یا نہیں تو قرآن نے تو عزادین کو کہیں عزادین نہیں شیطان کہا مردود کہا تو شیطان کی جو اولاد قرآن کیا قرآن کیا قرآن ہمیں تمہارے اب تمہارے خون شاکتا قرآن قرآن نے خون شاکتا قرآن کو شیطان نہیں رہا منافتین تھے حضور کے زمانے میں حضور کے زمانے میں منافتین تھے قرآن میں اس کا دیکھا وَإِذَا رَفَ الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ اپنے دوستوں میں تنہائی میں ہوگی وَإِذَا خَلَوْ إِلَى أَعِزْدَائِهِ وَإِذَا خَلَوْ إِلَى مُحِبِّ نہیں برمایا نہیں برمایا وَإِذَا خَلَوْ إِلَى أَمْتَالِهِ جب وہ اپنے دوستوں میں تنہائی میں ملا گئے کیا کہا جب شیطانوں سے تنہائی میں مل گئے تو شیطان کون تھی ابو جیل تھا ابو لحب تھا اتوا تھا شہبہ تھا بار مکہ منافتین یہ مکہ تھے تو قرآن نے کہا جب وہ اپنے شیطانوں کے پا جاتے یعنی منا دیا قرآن میں اس تاخِ رسول شیطان کہا جائے گا کیا کہا جائے گا تو جاؤ نا قرآن سے کہو تحضیب کیا تھی تحضیب قرآن کو بتاؤ مر جاؤ گے جہنم چلے جاؤ گے اگر یہ تحضیب جو قرآن میں تحضیب کے سلاح کوئی رمحہ ہے کافر ہو جاؤ گے جہنمی ہو جاؤ گے قرآن کا کوئی لب تحضیب کے سلاح تحضیب جس کو مجھے قرآن سے بھی قرآن جو مطابع ہے تو تحضیب ہے میرے شک تو ہم اگر شیطان کہتے ہیں تو یہ بتحضیبی نہیں ہے بلکہ سراحہ تحضیب ہے کیا ہے شیطان کو شیطان کہنا مستاخِ رسول کو شیطان قرآن نے کہا ہم کہتے ہیں مردود قرآن نے کہا ہم کہتے ہیں اور آلہ حضرت نے بھی یہ کہا ہے حاکم حقیب دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے حاکم حقیب دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے آلہ حضرت فرمانے مردود یہ مراد کس آیت آلہ حضرت سے بھی کہو تحضیب کے دائرے میں شیر کہتے تحضیب کے انداز میں شیر کہتے آلہ حضرت سے بھی جا کر کے جنہا تحضیب چکھاؤ آلہ حضرت کو آلہ حضرت نے فرماتے تیری زودت سے تو کچھ چھینا نہیں بلد میں پہنچا رہا پھر تشکو کیا اور یہ عبادی کہتے ہم جو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تشکو دےو کے بندوں سے ہم کہیں اپنے کا انداز دےو گا کہیں کہیں نہیں ایسے رضلی کرنا چاہئے بازار بل فرماتے مانتے ہیں کرنا چاہئے مانتے ہیں تو سران سے کون کہے گا خدا کی بارگاہ میں کہوں اور آلہ حضرت نے کیا فرمایا دےو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا گیا نجدی مرتا ہے کہ کیوں تازیمتی یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا گیا سر پوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا گیا دل تھا ساجید نجدیا پھر تجھ کو کیا اور پڑھو آلہ آدھو کی حضار جے پہشش کو کیا کیا نہیں کہا آلہ اندھے نجدی سورج پھر تجھ کے پاہو پڑھ کے چاند اشارے سے ہو چاہت اندھے نجدی تو آلہ حضرت کے پاہمارے اندھے نجدی اور تم کہتے ہیں تحضیب کی طرح میں بولو جاؤ آلہ حضرت کو تحضیب سکھاؤ آلہ حضرت سے بڑی تحضیب نہ ہوگے الحمدللہ ہماری تحضیب وہ ہے جو آلہ حضرت سے بتائیں ہماری تحضیب وہ ہے جو حدیث پاک میں ہے ہماری تحضیب وہ ہے جو قرآن پاک میں ہے قرآن پاک میں اگر شیطان گستاخ رسول کو کہا ہے ہم کہیں گے قرآن پاک میں گستاخ رسول کو مردوب کہا ہے ہم کہیں گے قرآن پاک میں گستاخ رسول کے موں کو سور کی دھوچنی کہا ہے ہم کہیں گے قرآن پاک میں ہم مستاقِ رسول کو عرمی کہاں ہم کہیں کہ اے شکر اے شکر آلہ حضرت کے نام پر دھوکہ دینے والوں سنگھ لو قوم کو دھوکہ مت دو اور لوگوں کے سامنے حقانیت کو بیان کرو قرآن میں کوئی آیت بتا دو کہ صرف کافیل ہی کارت ہو اس کے علاوہ کے رکھ پر پابندی ہو بتاؤ قرآن نے منع کیا ہو یا حدیث میں منع کیا گیا ہو کہ جو کافر ہوگا اسی کا رد کرنا اور اس کے علاوہ گمراہ گمراہ گر بیراتی وغیرہ کا رد نہ کرنا لاؤ حدیث پاک قرآن نے کافروں کا بیرد کیا ہے اور منافروں کا بیرد کیا ہے گمراہوں کا بیرد کیا وہ یہ کیا کی نہیں کیا حدیث پاک میں بیرد ہے ہمارے پلگوں کی ہتابوں میں بھی ان لوگوں کا رد ہے جن کے اوپر حکم پور تو نہیں تھا مگر گمراہ تھے گمراہ گر تھے بولی رد ہوا کی نہیں اور آلہ حضرت کا فتوہ ہے جو رد وہابیہ سے روکے وہ گمراہ گوراگر ہے کیا ہے بولی ہے آلہ حضرت کے فتوے میں ہے وہابیوں دیوبندیوں کا حد کرنا فرضِ آزم ہے کیا ہے وہ یہ بھی ہم نے جانا اپنا موضوط اللہ کا کہ اے بولویوں اے مکیوں آلہ حضرت کا ہی فتوہ تناؤ ہماری نہ بتاؤ آلہ حضرت نے فرمایا فرضِ آزم ہے اپنی اپنی وزی سے تم بھی سناو اے مدردہ چلانے والو اپنے اپنے مبادوں میں تم بھی بتاؤ اے کرنے والو اپنے اپنے جلسوں میں تم بھی بتاؤ اے تحریر کرنے والو اپنے اپنی تحریروں میں تم بھی بیان کرو اے ناکھ پرنے والو منتبت پرنے والو اپنے اپنے اشعار میں تم بھی بیان کرو فرضِ آزم ہے سبحانہ سبحانہ نہ سبحانہ میں جو نہیں کرتے جس کے فمولِ جلو خیزی کی دام سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے شرام سے